اوچائی کو چھوٹے میں چھونے کے لئے اتاولہ دکھائی دے رہا ہے اور آج سب کی اپسٹیتی اور اتسا اس بات کا پرمان ہے اس اوثر پر میں آپ سب کا حردہ سے اگنندن کرتا ہوں ساگت کرتا ہوں میں کسانوں کے مسیحہ پور پردھان نمتری چودری چرن سنجی کی سمرکیوں کو بھی نمن کرتا ہوں بھائیو بینو چودری صاحب نے ہمیشہ اس بات کو دھیان دیا کہ بھارت کے بھارت کی بھارت سے بھارت کے گاؤں ہیں اور بھارت کے بھارت کی دھوری گاؤں کے بھارت سے پرارمد ہوتی ہے اور یاد کریے جب دوہزار چودہ میں پردھان منتری موڈی جی نے پردھان منتری پت کی سپت لی تمہوں نے بھی یہی کہا تھا بکاس کا آدھار بیکتی جاپی مت اور مذہب نہیں بنے گا بکاس کی دھوری گاؤں گریب کسان نوجوان مہلائیں یوہ اور سماج کے پرتیک بنچی گریب تبکی کا بیکتی بنے گا اور آپ اس کے انسار بکاس کی یوشنہوں کو پروہاوی دھن سے لابو کرنے کا کاری کیا جارہا ہے آپ اسی کا پیڑا دیں کہ بنا بہت واہ کے بکاس کی یوشنہیں چل لئیے اور اسی کا پیڑا دیں جب مجھے بچھا لگتا ہے جب بات بات کا ہمارا نوجوان سرکاری نوکری میں بھی سیڈیفیکٹ پرابت کرتا ہے اور سرکاری نوکری پرابت کرتا ہے پولیس میں بھرتی ہوتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ بات بات کے نوجوان کو پہلے ہی ادھکار ملنا چاہیے تھا مجھے یاد ہے جب میں نے اکتر گئے اس میں سترہ میں مکہ منتری پت کی سپت لینے کے بعد چارج لیا تھا تو بھائیو بہنوں ایک بھرتی ہماری ایسی ہوئی تھی جس میں ایک ہی گاؤں کے بات پت کے ایک ہی گاؤں کے ستائیس نوزوان بھرتی ہوئے تھی ستائیس نوزوان میں نے تک پوچھا تھا کہ کیا اس کے پہلے بھی بات پت کے نوزوان بھرتی ہوتے تھے تو مجھے بتایا کہ ایساں بیس پچیس سالوں میں تھی یہاں کے نوزوانوں کو جگہ ہی نہیں ملتی تھا بھید بھاو کا سکار ہو جاتا تھا اور آپ بھائیو بہنوں میں آپ سب کو آسفت کرنے کے لئے آیا ہوں یہ نئے بھارت کا نیا اکتر دیسہ ہے بے دعا کسی کے ساتھ نہیں ہوگا بکاس کی یوجنائیں بھی پرباوی دنسل لوگو ہوں گی اور اراجکتار گنڈا گلدی پھیلانے کی چھوڑ بھی کسی کو نہیں ہوگی ہر بہم کی رکسہ ہوگی یاد کریے باقپت تو بھگوان رام نے جو پانچ گاؤں مانگے بھگوان کرسل نے جو پانچ گاؤں مانگے جو ان میں سے باقپت ایک تھا اور یہ پانچ گاؤں دروپتی کے چیر ہرن کی رکسہ کرنے کے پھل سروک مانگے جا رہے تھے کہ بھئی جو اگر مہا بھارت کو بچانا ہے مہا ید کو بچانا ہے اس کی پریشت بھو میں تو دروپتی کے چیر ہرن سے ہی پڑ گئی تھی وہ تو ہونا ہی نہیں پھائے تو بھگوان بھی جانتے تھے لیکن دروپت دریوگر ماننے کو تیاری نہیں تھا وہ تو یہ چاہتا تھا کہ ایک ان سے جمین نہیں کنگا اور انت میں کیا ہو گیا سب کچھ سمات ہو گیا آپ کو اس وراثت کے پرپیت ہیں جنہوں نے اتحاس کو بیکھا ہوئی ہے اور اتحاس کو بنایا بھی ہے بھارت کے اتحاس کو بنانے والے لوگ ہیں اتحاس اتحاس ماں بھارت کا سے چلا آرہا اتحاس ہے آزادی کی لڑائی کا اتحاس ہے کسانوں کی لڑائی کو آگے بڑھانے والا اتحاس بھی ہے اور بھائیو بہنوں ہم لوگ اسی بھاؤں کے ساتھ یہاں پر کارے کرنے کے لیے بھی آئے ہیں سرقصہ ماری پرات مکتہ ہے کسی بیٹی کی سرقصہ کے ساتھ کسی اچکے کو کھلوار کرنے کی چھوٹ نہیں دیں گے کسی بہن کی جب کے ساتھ کھلوار کرنے کی چھوٹ نہیں دیں گے اور جو بھی کھلوار کرے گا اس کی قیمت چھکائے گا کسی کسان کی سمتدی پر کوئی جبرن قبضہ نہیں کر پائے گا کسی بیاتارے کا کوئی جبرن پیڈن نہیں کر پائے گا جو کرے گا اس کی قیمت بیات سہید اس کو چھکانی پڑی تھی کسی نازمان کے جیون کے ساتھ کھلوار کرنے کی چھوٹ بھی کسی کو نہیں ہوگی جو کرے گا تو جیون بھر پستائے گا بھی کیونکہ یہ یوہ اورجا سے بھرپور ہے پرتبہ سمپنہ ہے اس کی اورجا اور اس کی پرتبہ کا لاب ہمیں پرویس اور بیس کی وکاس میں لینا ہے اس لئے اس یوہ کو اوسر ملنے چاہیے اور اسی اوسر کے لئے رمالہ چینی مل جو چودری چرن سنجی کی چینی مل ان کی کرم بھونی کی چینی مل کبھی نہیں کسی نے گھان دیا ہماری سرکار آئے کہ ڈولینجن کی سرکار نے چھترولی چینی مل کی پنندھار کا کارے کر کے چودری ساپ کو سردھان جلی ارکس کی اور بھائیو گہموں میں آج آپ سب کو یہی آسوس پہ کرنے کے لئے آیا ہوں بات پک کی چینی مل کے لئے بھی ستھپال سنجی نے بھی کہا ہے اس سے پہلے بھی میرے سامنے انہوں نے کئی بارے پرستاؤ رکھا ہے ہم نے کہا ہم ایک ایک کرکے صحیح کو لینے جا رہے ہیں چینی مل کے اپنے ایکسپینسن کریں گے گھنہ کی اپلند تھا اور میں آج دیکھ رہا تھا کیا ساندار گھنہ ہے اور بھائیو گے نا یاد رکھنا جب ہم دوہزار سترہ میں آئے تھے تب دوہزار دس سے گھنہ ملے کا بھکتان نہیں ہوا تھا آج تو ہم ہر سال گھنہ ملے کا بھکتان کر رہے ہیں دباؤ بنانا جا رہا ہے کورونا کال کھنڈ میں بھی دیس اور دنیا کی چینی ملے بند ہو گئی ہم نے چینی ملے تب بھی چلائی کہ ہمارا انداتا کسان پریسان نہ ہونے پائے اور میں یہی آسوس پہ کرنے کے لئے آیا ہوں گھنہ ملے کا ہر حال میں بھکتان ہوگا انہی تھا آرسی کٹنے کی تیاری ہم لوگوں نے ان لوگوں کی کر دی ہے جو لوگ گھنہ ملے کا بھکتان پھر ہم لوگ سویمی ساری چینی جبت کر کے اس چینی ملے کو بیچ کر کے جتنا بھی چینیوں کو بیچ کر کے گھنہ ملے کا بھکتان ہر حال میں کر رہے ہیں ہر حال میں کرانے کی بیوستہ کر رکھیے کوری بیوستہ چنٹی دھونے کیا ہو سکتا نہیں ڈبل انجن کی سبکار ہم نے داتا کساموں کے ساتھ میں ہے اور باگ ٹاپ چینی مل کے لئے بھی ہم لوگوں نے اپنی کاری ہو گئے اسلامہ نے بھی مجھے پرستاؤ کیا تھا اور بھائیو بھائیو آج یہی کہنے کے لئے میں آج آپ کے پاس آیا ہوں ہمیں دکاز کے لئے کارے کرنا ہے آج آپ دیکھئے نا پہلے کوئی سوستا تھا یہاں ہائیوے بنے کا ڈلی بڑھو جہرادن گرین فرڈ ایکسپریس آئیوے بن گا ایک دم دو گھنٹے کے اندر اس دوری کو تیہ کر دیں گے یہ بکاس لائے گا جبلم میں روجگار سرجت کرے گا نوزوانوں کی پلین کو روکے گا گھر پہ ہی لوگوں کو کارے ملے گا یہاں کی جمین کے دام آسمان چھوٹے میں تکھائی دیں گے دلی سے باقبت ہوتے ہوئے سہاران پر والا مارک بیوات تھا ورسوں سے بیوات تھا کوٹ میں معاملہ چندہ تھا ہم نے کہا میں آئے لے کا معاملہ جب آئے گا تو آئے گا پہلے کام کرو سڑک بنا دو باقی پیسہ جو ہوگا دکھا جائے گا مکتان کریں گے لیکن پبلک کو کیوں پریسان ہونے دے اس سرکار اور کانٹیکٹر جو دے گا میں آئے جس کے پس میں پیسنا دے گا ہمارے پس میں دے گا ہم پیسان لے لیں گے اور اگر کانٹیکٹر کے پس میں دے گا مکتان کریں گے دیکھیں گے لیکن پبلک کو پریسان نہیں ہونا چاہیے اور بھائیو بینوں اسی لیے میں آ جایا ہوئے ہیں باق باق کا نوزوان جب اور جاوان ہے آپ سوچئے ستبال سنگھ اگر پڑے لکھے نہیں ہوتے تو کہے پولیس کمیشنر ہوتا ہے ہوتے گا لیکن آج جو انہوں نے پولیس کی بھاستہ بولنی بند نہیں کی ہے آج سانسد ہے سانسد کی رکھ میں اچھا کام کر رہے ہیں دکاس کے لئے جوس نے ہے لیکن یہاں پہ آپ کی پروجوں نے کولیس بنایا تو کولیس کے ماتجن سے یہاں کے نوزوان پڑھ لکھ گئے بکاس کر رہے ہیں اچھی سوچ کے ساتھ دنیا کو دکھا ہے تو وہ بکاس یہاں بھی آنا چاہیے اور بکاس اس یوسنا کو ساگے بڑھانے کے لئے میں نے اسی لئے کہا ہے کہ جنتا بیدک کولیج اگر جمیل کے مانت پورے ہیں اور پروندن تیار ہے وہ پرستاؤ دے دیں سرکار کو سونک دیں گے تو سرکار اسی کو ایبسٹویٹیلے بنا دے گی وہیوں کہے نو ایبسٹویٹیلے اگر بن جائے گا نئے پیسے آ جائیں گے سارے پیسے جو چلنا ہے اس کو ہم ایسے ہی چلا دیں گے ایسے چلے گا ساتھ ساتھ نئی چیزوں کو بھی سماریس کر دیں گے باگ پت کے لئے آس پاس کے جن پتوں کے لئے اب اتر پریس پہلے چرم میں ہم لوگ جب آئے تھے ہمارے پاس چھے کمیسنری ایسی تھی جس میں ایک بھی بسٹویٹیلے نہیں تھا بھائیو بینو آج کے جن پر سبھی کمیسنری کے لئے ہم نے ایک بھی بسٹویٹیلے کھول دیا ہے ہر کمیسنری میں ایک بسٹویٹیلے تھا اور اب ہم لوگ چل رہے ہیں جیسے ون ڈسٹک ون میڈیکل کولیج باگ پت کے میڈیکل کولیج کے سلانیاز کے لئے ہم بہت سیگر آنے والے ہیں آج کو چونکہ بڑھوگ میں کارکرم تھا تو آج اس لئے بڑھوگ میں کارکرم کر رہے ہیں تو باگ پت کے لئے بھی تو کچھ صحیح تھا تو باگ پت میں بھی آئیں گے بھائیو بینو کریں گے تو باگ پت میں بڑھوگ میں بسٹویٹیلے ہونا بہتا اس سکھ ہے یہاں کا پرمک کسبہ ہے بھکاس کی نئے آیان میں کھولے گا آدھلیک بسٹیوں کو پڑھنے کا اثر ملے گا نو زوانوں کو اور جگہ نہیں جانا پڑے گا ہمارا یو آئی یہی پہ اچھی سخصہ لے گا اور اسی کو لے کے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی ہمیں بیٹیوں کو ٹیبلٹ دیئے ہیں سمالٹ فون دیئے ہیں آن لائن ایڈیوکیشن کے لئے کسی بھی پرکار کی کوچنگ کی تیاری کرنے کے لئے دسکل لیبری کے ساتھ جڑنے کے لئے پرکیوں کی پرپساؤں کی تیاری کرنے کے لئے یہ ٹیبلٹ سمالٹ فون ان کے لئے ساہیت کی روپ میں کام کرے گا سارا پروگرام اس کے ساتھ جوڑ کر کے انہیں اپلے بھکرا دیا گیا ہے ابھی ہوتا ہے کوچنگ چلائی جا رہی ہے ہمارا ناظران کوچنگ کے لئے اس کو کہیں دیس اور دنیا میں نہیں بھٹکنا پڑے آن لائن ایڈیوکیشن کے بات جن سے اس کو اس ساری سکتایاں اپلپد ہو سکتی ہے اور اس کو یہ اپلپد کروانے کے لئے آج پردیس میں ہم دو کروڑ یوانوں کو ٹیبلٹ سمالٹ فون دینے کا کارک کر رہے ہیں دو کروڑ یوانوں کو بھائیو بینوں یہ دو کروڑ لوگ یہ دو کروڑ یوان تقنی کی جس سے سکسم ہو جائے گا اور تقنی کی جس سے سکسم ہوگا تو بھائیو بینوں اس تعلاب دیس کو ملے گا سماج پرگزی کے پتر اگرسل ہوگا بکاس کی پرگزی کے ساتھ تیجی کے ساتھ اگر بڑھنے کی تیاری ہوگی اور اسی لئے ہم چاہتے ہیں کہ جنتا بیڈی کالیج جمین کی بھونی کی سبی مانکوں کو اگر پورا کرتا ہے پرمندن پرستاؤ بنا کر کے اپلپد کروا دیں اور پردیس پرکار باقی پیسہ لگائے گا پہلے سال میں اپلپ ہو جائے گا کل نیا کرنا ہی نہیں ہے سب کچھ آپ چاریتا ہے آپ کے پورو جو نے پہلے سے کر کے رکھی گئی بس تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے پریاس کرنا ہوگا ایک نیا پنائے گا نئی چیزیں دیکھنے کو ملیں گے ہمیں بکاس کے سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہی پڑے گا اور بھائیو بینوں بکاس کے اسی سوچ کو آگے بڑھنے کیلئے آپ نے ہاں پر آیا ہو مجھے بہت اچھا لائے کہ باگ پت میں آج بکاس کے بارے میں لوگوں کے من میں ایک جاگرکتہ پیدا ہوئی ہے لوگ تیجی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں دنیا کی طرح آگے بڑھنا چاہتے ہیں اب ہم کیون اپنے گاہ اپنے دھتت سیلتی رہیں گے بلکہ دنیا کو لاکیاں بتائیں گے کھیتی باڑی سیکھنی ہے تو آئیے باگ پت میں آئیے یہاں کا گنہ جا کر دیکھئے تھوڑا دنیا دیکھتی گی یہاں کی کسانوں کی چمت کار کو یہاں کا کسان ہمیں داتا کسان بھی تو سمبانیت ہونا چاہیے اس کے پرسات اور اس کے پریشنم کو بھی تو سمبانیت ملنا چاہیے یہاں کی کاری گری کو بھی تو سمبانیت ملنا چاہیے یہاں کے سوٹر کو بھی تو بیسٹ مانیتہ ملنی چاہیے یہاں کے انیج کھیلوں کی ٹیون میں پرفیس پرداؤں میں آگے آنے والے یواؤں کے لئے بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایسی این گیرز میں جس بیٹی نے گورڈ میڈل جیتا ہے اس نے وہاں دوسرا کی تھی کہ میں اس لئے دوڑی ہوں گورڈ میڈل اس لئے لائی ہو اور تب ریس میں میں جٹی ایسی بھی بن جاؤں گی اور ہم نے کہا چھنٹا مت کرو بیٹی جب ہم لوگ ہیں تو جٹی ایسی بھی ضرور بن جائے گی بھلیو پہنو آنکھیں بیٹیوں کو بھی تاکر مدھنے کا اثر ملنا چاہیے اور اکتر پردیس میں ہم لوگوں نے پچھلے دورس میں پانچ سو کھلاریوں کو اکتر پردیس پولیس میں نوکری دی ہے پانچ سو کھلاریوں کو انہوں نے الگ الگ پھرکی اکتاؤں میں میڈل جیتے تھے اور آج پردیس سرکار تیجی کے ساتھ انہیں آگے بڑھانے کا کارے کر رہی ہے اور اس لئے آج یہاں پر کھیل پوٹ کی گدھگیوں کا آگے بڑھانے کے لئے بسٹو میں جہلے بن جائے گا تو یہاں پر کھیل کوٹ کے لئے تمام سجدہیں اپنے آپ پڑھ جائیں گے نئی بسٹو لیبریلی بنے گی نئے بہون بنیں گے نیا انٹرسکچر آئے گا نئے سریعے سے سنبھانہ آئے آگے بڑھیں گی نئے نئے پٹھے کرم کے ساتھ یہ وہاں کو جھڑنے کا اثر ملے گا جس کارے کے لئے آپ کو ڈلی بسٹو لکڈیالے میں جی ایمیو میں جامعہ میڈیا میں کسی انہیں جگہ جانا ہوتا ہے اس کے لئے سب کو آپ کا یہ جنتا بیدک کالیج ہی بسٹو لکڈیالے کے روپ میں بن کر ساری سجدہوں کو پلب کراتا اللہ بکھائی دے گا اور اسی کے لئے پرستاؤ ہمارے پاس آنے میں دیر ہوگی باقی کارے ہم آگے تیجی کے ساتھ آگے بڑھانے کا کارے کریں گے بھائیو بے لوگ آج جو یہ بکاس کی بہن پرکار کی یوزنائیں ہیں یہ بکاس کی یوزنائیں سے بھی ہیں پل سے جڑی بھی ہیں ہسپٹل سے جڑی بھی ہیں پریتن سے جڑی بھی ہیں پورا مہادیو کے لئے بھی ہم لوگوں نے بہت بڑی کاریوزنہ بنائی ہوئی ہے بہت بڑی کاریوزنہ بنائی ہوئی ہے مجھے وہاں سے جمیل پہ درشن کرنے کا اس طرح نہیں ملا لیکن میں گھت ورس بھی اور اس ورس بھی پسپ ورسہ کے لئے کعوریاترہ کے دوران جنور آیا تھا میں کعوریاترہ کا ملکشن اس لئے بھی کرتا ہوں پہلے کعوریاترہ میں بسلی سرکاریں روک لگاتی تھی ہم نے کہا بھی کعوریاترہ رکے گی نہیں کعوریاترہ کو ہم چنلے دیں گے پتہ نہیں بھکوان سنگر کس روپ میں کہاں پہ مل جائیں اور اس لئے بھلیو بینوں اس پوری یاترہ کو ہم پورے اتصا کے ساتھ آگے وڑھاتے ہیں بھارت تو پر اور اتصاوں کا دیر سے اس لئے بین کیسا پرتبند کیسا ہاں ارساسن کے ساتھ ہم ان پرورتیوہاروں کی مریادہ کا پامن کرتے ہوئے کارے کریں گے اور اسی پرمپرہ کا نروحن کرنے کے لئے آج میں بڑھوک میں آیا ہوں بھائیو بینوں بات پتہ کیا سرینہ گھرکوں کا میں آہان کروں گا ہم سب سرکسہ اور سنبردی کے ایک نئے یقنی پر ریس کر چکے ہیں اور اس میں ہمیں مضبوطی کے ساتھ گولنجن کی سرکار کے کارکرموں کے ساتھ جڑ کر کے آگے بڑھنا ہوگا اگر ہم سب ان کارکرموں کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں تو اس کا پینام ہم سب کو پرابت ہوگا آج کے سو سر پر بھائیو بینوں یہاں پر ہمارے جن کارکرمتوں نے اس پورے کارکرم پر آگے بڑھایا ہے نکھاس پور پر اپنے جلادھیاکس سی بیت پالو پادیہا جی کو اور ان کی پوری ٹیم کو اپنے مانے سانسر جی کو مانے منتری ہیں کیپی منی کی پیدھائیت ہیں سیوگیز ناما جی ان سبھی کو ہردے سے دھنیباد دیتا ہوں کہ انہوں نے پڑھوٹ میں ایک اس بڑے کارکرم کے ساتھ آپ سب کے ساتھ سمباد بنانے کا مجھے اثر دیا ہے میں پورے بار پر جن پر دوازیوں کو ان سارے تین سو پر اپنے کی پریوچناؤں کے لئے ہردے سے بڑھائی دیتا ہوں اپنی سب کامے دیتا ہوں اور بشتواز پر کرتا ہوں کہ بہت سیگر بڑی یوجناؤں کے لئے ہم لوگ باکپپ میں پھر سے آئیں گے اس بشتواز کے ساتھ آپ سب کے پرتی میں اپنی سب کامے دیتا ہوں دھنیباد جہے مکی منتری یوگی آدھتنات کو آپ سن رہے تھے باکپپت میں ہیں چھاتروں کو سی ام نے یہاں پر لیپٹاپ پاٹے ہیں ٹیپ باٹا ہے اور جنتہ ڈگری کالیج کا یہاں پر شلانیاز بھی کیا ہے گریبوں کو پانچ لاکھ مفتلاج کا بیما کا ذکر بھی آج مکی منتری یوگی آدھتنات نے کیا سوالیدی یوجناؤں کے لابہارتیوں کو چیک بھی باٹے ہیں تو باکپت میں آج سبے سے ہم نے دیکھا کس طرح کے کارکرم وہاں پر ہے مندر میں درشن کیا کئی یوجناؤں کا شلان نیاز کیا اس کے بعد وہ پہنچے اس وقت منچ پر ہم ان کو سن رہے تھے چھاتروں کو سی ہم نے لیپٹاپ باٹے ہیں اور انہوں نے کہا کہ باکپر یعنی کی پشمی اتر پردیش میں لگاتار وکاس کی یوجناؤں کو چلایا جا رہا ہے سرکار کی طرف سے اور سرکار یہی چاہتی ہے کہ یہاں پر سکول کالجز کھلے یونیورسٹی کھلے بچوں سے لے کر کسانوں تک کو یہاں پر لاب ملے تو ڈیول انجنر کی سرکار کی اپلبدیوں کا ذکر کرتے ہیں مکہ منتری یوگی آدھت نات انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے اتر پدیش میں وکاس کی تمام یوجناؤں کو دھاراتل پر اتارا جا رہا ہے اور اس کا سب سے زیادہ لاب عام آدمی کو لابہارتیوں کو مل رہا ہے ایسے لوگوں کو مل رہا ہے جو وکاس کی دھارا میں بہت پیچھے چھوٹ گئے تھے